نحمدہو بنسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ کہتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی ویسا ہی ایک دستور اور قانون ہو جیسے کسی ریاست یا ملک کے لیے ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کسی سکول کے لیے کسی کلاب کے لیے کسی جگہ بھی جب چار انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کچھ کٹھے رہنے کا اصول ضابطہ بناتے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم بکار یہ شامی شہری ہیں سیریا کے ایک شخص ہیں اور معاشرے میں ذات اور اجتماعی تعلق اور تربیت اور اسلامی ریوائیول پر ریسرچر ہیں دنیا بھر میں اپنے منفرد مقالات کی بنا پر جانے پہچانے جاتے ہیں اسی موضوع پر چالیس سے زیادہ کتابوں کے مولف ہیں یعنی اسی ٹاپک پر انہوں نے پورٹی بکس لکھی ہیں سعودی عرب کی ہر یونسیبیں پڑھا چکے ہیں یعنی جا کے وہاں پر لیکچرز دے چکے ہیں کئی ٹی وی چینلز پر اپنے اختیار کردہ شعبہ کے بانی اور سینکڑوں رسالوں اور اخبارات کی جان ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین ہرگز ہرگز اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ تربیت گاہیں اپنے فرائض پورے کر کے ان کی اولاد کو اچھا شہری بنائیں گی یعنی سکول یونیورسٹیز کے اوپر آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کے بچوں کو اچھا انسان بنا دیں گے انہیں خود اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا کہ انفرادی طور پر اپنے بچوں کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنائیں یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کیا ہی اچھا ہو کہ والدین گھروں میں ہی کچھ ایسے ہلکے پھل کے قانون بنا دیں جن پر عمل کر کے بچوں کے کردار میں پختگی آئے اور ان میں احساسِ ذمہ داری پیدا ہو تو کیا کریں؟ گھروں میں کچھ ایسے ہلکے پھل کے قانون بنائیں کہ جس سے وہ ان کے اندر احساسِ ذمہ داری ہو ساتھی انہوں نے اس زمن میں چند لاحے عمل تہہ کیے ہیں یعنی کچھ چیزیں بتائی ہیں والدین کو ان میں جو مناسب لگیں وہ اختیار کر لیں یا ان میں کچھ کمی بیشی کر لیں نمبر ایک گھر کے اصول یا قانون کیا ہیں؟ گھر کا ہر فرق نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے گا This is a rule جیسے classroom rules ہوتے ہیں ایسے یہ بھی rules ہیں کہ گھر کا ہر شخص نماز کو وقت پہ ادا کرے گا نمبر دو برائے مہربانی اور شکریہ کے کلمات بنیادی زوابط ہوں گے جن سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا ہر ایک کو شکریہ بولنا ہوگا اور ہر ایک کو پلیز کہہ کے بات کرنی ہوگی نمبر تین کوئی مار پٹائی کوئی گالم گلوچ اور کوئی بھی لانتان والی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے بدزوقی کا احساس ہو یعنی گھر میں foul language use نہیں ہوگی اگر اصول بن جائیں گے پھر جب کوئی شروع کرے گا تو کیا ہو اس کو stop کیا جائے گا نمبر فور اپنے محسوسات اور خیالات کو عدب اور احترام اور وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ آپ کی expectations کیا ہیں How do you feel دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی مثلا آپ سو رہے ہیں تو آپ کو نہیں پسند کہ کوئی آپ کے کمرے کی لائٹ کھول دے یا کوئی شور کرے باہر یا جو بھی آپ کی rules and regulations ہیں یا یہ کہ آپ ایک time fix کریں کہ ہم اثر سے مغرب کے بیچ میں آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ہم بیٹھیں گے اور ہم سب مل کے کوئی اچھی کتاب پڑھیں گے بک ریڈنگ کریں گے یا قرآن پڑھیں گے یا جو بھی جس جس چیز کو دروازہ کھڑکی ڈبا پلیٹ کھولے گا اسے بند بھی کرے گا کچھ گر جائے تو اسے خود اٹھائے گا یعنی گر گیا تو ہم ہی اٹھا لیں گی پیچھے سے اور اس جگہ کو اس سے زیادہ ساف کر کے چھوڑے گا جیسے پہلے تھی کچھن میں کام کیا چائے بنائی دودھ گرم کیا کچھ بھی کیا اس جگہ کو کلین کر کے ہٹے گا نمبر چھے آپ کا کمرہ خالص آپ کی ذمہ داری ہے ہر بچہ اپنا بیڈ اپنا کمرہ اپنی علماری خود ٹھیک رکھے گا نمبر سیون جو کوئی بات کرے گا اسے ٹوکے بغیر سنی جائے گی انہیں دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیں اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کٹے گا نمبر آٹھ گھر میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے سلام کرنا ہوگا نمبر نو گھر کا ہر فرد روزانہ قرآن مجید سے ایک حزب کی تلاوت کرے گا آپ مقرر کر لیں ایک پیج کرنا ہے ایک کاراگراف کرنا ہے ایک آیت کرنی جو بھی کرنا ہے سب کے اوپر لازم کر دیں نمبر دس جو ہم سے ملنے آئیں وہ ہمارے قوانین کا احترام کریں یعنی اگر کوئی اور گیسٹ آکے بچے بغیرہ گھر میں آتا نا کہ ہم خالہ کے گھر جا کے رہتے ہیں یا کوئی ان کو بھی ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی جیسے آپ دبائی میں آتے ہیں تو دبائی کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی نمبر گیارہ گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کمروں میں جا کر کچھ نہیں کھائے گا نمبر بارہ رات کو جو بھی ٹائم مقرر کریں اس کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا سب بچے سو جائیں گے جسے ہمارے والد عشاء کی نماز ہوئی اور سب لائٹس خود بواف کرنا شروع کر دیتے تھے نمبر تیرہ سمارٹ فون اور ڈیوائسز صرف اس وقت سے اس وقت کے درمیان ہی استعمال کی جائیں گی اس کا بھی ٹائم مقرر کریں نمبر چودہ والدین کے لیے احتراماً کھڑے ہونا ان کے سر پر بوسہ دینا یا ان کے ہاتھ چوننا ضروری شمار ہوگا یعنی بچوں کو یہ لازم عادت ڈالیں کہ وہ ماں باپ کے ہاتھ کسٹ کریں یا سر پر چونیں یا کچھ بھی تاکہ اگر کوئی ڈانٹ چانٹ بھی پڑی ہے تو پھر وہ معاملہ بگڑے نہیں پھر قریب آئیں نمبر پندرہ مل کر بیٹھنے کے وقت میں کسی قسم کی معاصلاتی ڈیوائسز فون یا آئی پیڈ کا استعمال بنا ہوگا یعنی جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بات کرے گا ڈیوائسز پر نہیں ہوگا نمبر سولہ کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہوگی یعنی کہ اچھا میں بعد میں آپ لوگ کھالیں میں کھالوں گا اوپر سے آواز دے دی نہیں ساتھ مل کے کھانا ہوگا نمبر سترہ رات کو اس وقت کے بعد یعنی جو بھی آپ وقت مقرر کریں کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے اپنے پروجیٹ پورے کرو نمبر اٹھارہ گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں پانی بہرا ہے یا بجلی ضائع ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز ٹوٹ گئی ہے تو یہ نہیں کہ یہ تو ابھی اببہ کا فرضہ وہ آئیں گے یا سرمنٹ کا کام ہے وہ کرے گا نہیں آپ کو فوراں اٹھ کے وہ کام کچھ اس ٹھیک کر دینی چاہیے نمبر انیس اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا ہاں مگر گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو کہہ سکتے یعنی امہ اببہ کہہ سکتے ہیں نمبر بیس خاندان اور اس کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جانے والی شمار ہوں گی یعنی پہلے فیملی بعد میں کچھ اور نمبر اکیس کوئی بھی کسی کے کمرے یا الہدی والی جگہ پر دروازہ کھٹ کھٹائے یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا بچوں کے بھی ایک پرائیویسی ہوتی ڈاکٹر محمد راتب نابلیسی کہتے ہیں کیونکہ اولاد کی تربیت ایک ایسا مشکل کام ہے جسے ہفتے کے سات دن اور دن کے چوبیس گھنٹے کرنا ہوتا ہے یعنی یہ تربیت چوبیس گھنٹے کی تربیت ہوتی ہے صرف کسی ایک خاص وقت کی نہیں